دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ زین قادری صاحب جو ہیں میرا خالمیں یہ کسی لالا لین میں رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو لیڈران بننے کے بعد آپ کو دھوکہ دیں کہ آپ کا بہنسہ ہو جن کو آپ نے ووٹ دیا ہو اور وہ پھر آپ کو دھوکہ دیں اور آپ کو کئی صدیوں پیچھے چھوڑ جائیں ترقی کی رہیں جہاں پہ آپ کے پاس ساٹھ فیصد سے زیادہ جوان موجود ہوں نوجوان موجود ہوں وہاں پہ ان کی ترقی کو روکا جائے اور اس کے باوجود یعنی کہ ہم اس موڑے میں گر جائیں جبکہ آپ کے پاس پلیز آپ کو میری بات سننی پڑے گی زین کا لیکن یہ بہت اہم بات ہے آپ نے میرا نام لیا نہیں آپ نے جس طرح میرا نام لیا آپ کو آپ کو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کرنا شروع کرتے اور کیا یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ لندن میں نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے خلاف پروٹیس کے نارے مار رہے ہیں وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بیٹے ہوئے ایجنٹ ہے آپ یہ سوچئے کہ لوگوں کے خون گرمائے ہوئے ہیں اور لوگ یعنی کہ اپنے آپ کو واقعی قوموں کی قطار میں پیچھے دیکھ کے پریشان ہیں اور اس کی وجہ کرپشن ہے اور جو ہم نے بھگت رہے ہیں اور آپ نے چھوڑا ہے پیچھے اس کا ذرا اب آپ لندن کی شہر میں بیٹھ کے ہر کچھ اب جنت میں نہیں جا سکتے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ ایک قوم کے تمام ہم یہاں پر زہین قادری صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ رسپونڈ کر دیں غزالہ صاحبی صاحبہ آپ کے خلاف کوئی قانون سوارہ نہ مارے یہ ہماری طرف سلوٹے میں بھگو نہیں ہے